موسیقی ہوئی ان کا نام شاہد مولانا کیا تھا مولانا صاحب جو آئے تھے بعد میں مولانا زہیر ان کے ساتھ میں تین بچے آئے ایک بچہ ساتھ سال کا تھا ایک بچہ ایسی تھا آٹھ سال کا ہوتا ساڑھے آٹھ سال کا ایسی ایک آدھ دس سال کا جو ساتھ سال کا بچہ تھا مجھ سے بولے حضرت یہ حافظ قرآن ہے اور بولے یہ ساڑھے آٹھ سال والا بھی حافظ قرآن ہے اور بولے یہ دس سال والا بھی حافظ قرآن ہے اور بولے میری دو بیٹیاں ہیں ایک کی عمر سولہ سال ہے اور ایک کی ایسی کچھ بتائیں بولے وہ بھی دونوں عالماء ہیں اب میں نے کہا یہ حافظ جی بن گیا جب میں نے دیکھا تو اللہ کی قسم میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹے کھڑا ہوئی ہے ذرا کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا کیا سال کا ہوگا یہ بچہ یہ ہوگا ساتھ سال کا یہ بڑا ہوگا بولے حضرت سوہ سال اسے حافظہ کرے ہو گیا ہو گیا پونے چھ سال کے نے حافظہ کر لیا تھا جھونٹ اگر بولنا ہوں یہ دہروائی بیٹھیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ساتھ سال موجودہ وقت میں اس کی عمرتی اور سوہ سال ہو گیا ایک سال تین مہینہ بولے اسے حافظہ کرے ہو گیا کیوں تم پینتیس سال کے گھنڈا گردیے کرتے پھر رہے تمہا علم شریف یاد نہیں ہے نماز یاد نہیں ہے پینتیس سال کے ہو گیا علم شریف یاد نہیں ہے پونے چھ سال کا حافظہ کرال اب وہ پونے چھ سال کا ہو گیا اسے انجینئر بنا دے کیا نہ بن جاگا مجھے بتا بنا انجینئر بنا ڈوکٹر تو تھی ایم بی بی ایس نہیں ایم ایس بنا دے منہ کر رہا کہ حافظ جی بلکہ اور جلدی بن جائے گا حافظ جی کا ذہن تیز ہو جاتا مگر تیاری نہیں ہے یہ بات کو سمجھنے کے لئے بچپن سے عادت ڈال بچپن سے پانچ بچے ان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں پانچوں حافظ قرآن سبحان اور میں نے کہا بچی اور کیا کر رہی ہیں بولے ایک بچی ایم ای بی کر رہی ہے ایک بی ای کر رہی ہے لے میاں علمہ بھی بن گئی بی ایم ای بی ہو گیا کیوں مولوی بی ایم ای نہیں کر سکتا کر سکتا حافظ قرآن بھی کر سکتا مگر تم نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں تو گھنڈا کر دی ہے سکھائیں دیکھو مسلمانوں کان کھول کو سنو انگلیش منہ پڑھانے انجینئر بنانے کوئی منہ نہیں کر رہا جو منہ کر رہا وہ غلط پڑھاؤ انگلیش اگر تم انگلیش نہیں پڑھاؤ گی تو پیچھے نہیں رہ جاؤ گے ڈاکٹر بھی بناو بچوں کو انجینئر بھی بناو بچوں کو پائلیٹ بھی بناو بچوں کو آئی ایس آئی پی ایس بھی بناو پڑھاؤ پڑھانا چاہیے ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے زمینیں بیچ کے پڑھا دو پیلات پڑھاؤ پیلات بیچ کے پڑھا دو دو روٹی مت کھاؤ ایک کھاؤ مگر بچوں کو کوئی مولانا اگر یہ کہہ انگلیش میڈیم میں مت پڑھاؤ غلط کہہ رہا مولانا غلط پڑھاؤ انگلیش میڈیم میں بلکل نجائز نہیں ہے لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی پڑھا دو حافظ نہ منا کہ کم سے کم ناظرہ پڑھا دو ہے کہہ نہیں ہے جہاں تیرا بچہ انگلیش میڈیم میں پڑھاؤ اپنے بچے کو نماغ دو یاد پڑھا دو تاکہ جب نماغ کا وقت آئے تو تیرا انگلیش میڈیم میں پڑھنے والا نماغ کی پڑھتا نظر آئے منا نہیں کرتے انگلیش میڈیم میں پڑھاؤ ہوں پڑھائیے انگلیش میڈیم میں پڑھانا نہ جائز ہے نہ حرام ہے جائز ہے پڑھانا چاہیے میاں نبی تو فرماتے ہیں آگے بڑھو علم حاصل کرو چاہیں چین جانا پڑے اور مسلمانوں نے ہر طرح کا علم حاصل کیا ہر دور میں ہر زمانے میں آلہ حضرت سرکار کو کہ خالی مولانا ہی تھے کہ آلہ حضرت مجھے بتا کہ خالی مولانا تھے قال اللہ ہو قال رسول پڑھاتے تھے آلہ حضرت ستاروں کا ہی نہیں جانتے تھے آلہ حضرت کے سامنے بڑے بڑے نجومی پانی بھرتے نظر آتے تھے آلہ حضرت کے سامنے بڑے بڑے لیازی کے ماہری پانی بھرتے نظر آتے تھے آلہ حضرت جہاں ہی نہیں جانتے تھے وہاں ہی نہیں جانتے تھے آپ جانئے بچوں کو خوب پڑھاؤ اے مسلمانوں ایک پیغام لے کے جاؤ جو میں پیغام دے رہا ہوں اپنے بچوں کو خوب انگلیش میڈیم میں بھی پڑھاؤ ہندی میڈیم میں بھی پڑھاؤ گلک بھی پڑھاؤ سائنس بھی پڑھاؤ بگر زیادہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مفتی بنا دو نہ میں یہ کہہ رہا مولد بھی بنا دو نہ میں یہ کہہ رہا حافظ بنا دو کم سے کم ناظرہ پڑھا کے نماز یاد کرا دو اور یہ کام تمہارا بچہ مشکل سے تین چار پانچ مہینے میں کر لے گا انگلیش کی بھی پڑھتا رہا کسی کی ٹوشن لگا دو بھائیو بات سمجھ رہے ہو مگر نہیں سکھا ہی تم نے نہ فیس بوکے چلا رہے ہیں بڑے ہو گئے سب کچھ کر رہے ہیں مگر نماز نہیں آ رہی ہے یہ فیس بوکے بھی فسا رہی ہیں فسا ہے فیس بوکے بھی چلا رہو کان کھول کر سن لو یہ جو فرینڈ بنائے پھر رہے ہو کہہ پانچ ہدار فرینڈ ہو گئے یہ فرینڈ مت بناو جب تک کہ فیس بوک پہ کسی کی فرینڈ آپ کے پاس پیشگی آئے یعنی رکیویس جس کو آپ نے بھیجتا نا فرینڈ وہ بھیجتا آپ کے پاس فرینڈ بننے کے لیے تو اسے ایکسیپ نہ کرو اسے کبھی نہ کرو اسے یس نہ کرو جب تک آپ اسے جانتے نہ ہوگی بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں آج میں آپ کو کتنے نوجوان یوں پکڑے جا رہے ہیں کہ اس کا لنک اس سے تھا اس کا لنک اس سے تھا آپ پانچ ہزار لوگوں کو آپ نے فرینڈ بنایا دوست بنایا کیا معلوم ان میں کون کیسا نکل آئے اور اگر ان میں کوئی غلط نکل آیا تو تھرچان بھی ان آپ کی بھی ہوگی اس لیے جب تک آپ جانتے نہ ہو اسے اپنا فرینڈ نہ بناو بچے جب پیدا ہونا تو شروع سے انہیں انگلیش میڈیم میں بھی ڈالو مگر اسے پیران بھی پرہائے اسے نماز بھی سکای پیدا اور دور سے بولے اسے پہلا میزائل دنیا کو پتا کس نے دیا پتا ہے مسلمان نے پتا ہے کیا نام تھا اس مسلمان کا بتا دو ٹیپو سلطان کیا دو نا سبحان اللہ بھارت کو جو سب سے خطرناک میزائل دیا کس نے دیا ہے مسلمان نے نام پتا کیا تھا عبدالکلام ارے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا تم بھی بنو عبدالکلام اپنے بچے کو بناؤ اچھی بات ہے دیش کی خدمت کرو دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھو قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھو